اس کے علاقے پشین روٹ پر دھماکے کے بعد شواہد اکھٹے کرنے کا سلسلہ جاری ہے جائے وخوا کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد اس وقت موقع پر موجود ہے تازہ ترین صورتحل کیا ہے یہ جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے آسم خان نمائے ساتھ موجود ہیں آسم تقریباً بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں سواقے کو کیا بتاتی ہے تفتیشی ذرائع اور شواہد اکھٹے کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے آج بلکل پشین سٹاب اب بھی کورڈن آف ہے اور یہاں پر سیکیورٹی فورسز اور تفتیشی اداروں کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں اور شواہد اب بھی اکھٹے کی جارہے ہیں یہاں پر کسی بھی غیر متعلقہ افراد کی یہاں پر داخلہ منع کیا گیا ہے دوسری جاملے گزشتہ رات خودکش دھماکے میں آٹھ اہلکاروں سمیت پنہ افراد شہید ہو گئے تھے جبکہ پیس اہلکاروں سمیت چالیس افراد زخمی ہوئے زخمی اس وقت کوٹہ کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہے جن میں سے چھبیس سی ایم ایچ ہسپتال جبکہ چودہ زخمی سیول ہسپتال میں زیر علاج ہے جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے یہاں پر تحقیقاتی اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ شواہد اکٹے کر رہے ہیں اندائی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ خودکشتہ اور موٹر سیکل سوار جو کے پچیس کلو گرام سے زیاد بارہودی مواد لے کر فوجی ٹرک کے ساتھ ٹکڑا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ ہیلکاروں سمیت پنہ افراد شہید ہو گئے وزیرا علیہ علیہ السلام نے دھماکی کی مضمت کی اور اس کے بعد عالی سطح اجلاس بھی بلایا گیا جس میں اثر نو سیکیورٹی کے عمور کا جائزہ لیا گیا اس وقت کوٹہ شہر میں کافی ہوف و اراز ہے اور سیکیورٹی کے بھی مزید سخت انتظامات کر دی گئے ہیں جہاں پر سیکیورٹی چیک پوسٹے ہیں وہاں پر چیکنگ انتہائی سخت کر دی گئی ہے سو اتحال یہ کہ یہاں پر اب بھی جو علاقہ ہے اس کو کوارڈن آف کیا ہوا ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے یہاں پر کسی کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جاری فرانزک ٹیمیں ہیں وہاں یہاں سے اس وقت شوائد کھٹے کر رہی ہیں اور مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آسم خان پشین روڈ پر دھماکی مہنوالی تفتیشی پیشرف سے مطالق ہمیں آگا کر رہے تھے